احمد رحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرمان نہائیت رہیم والا ہے پیارے بچوں آج ہمارے سبق کا عنوان ہے اچھے اخلاق تو اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں ہمارا جو دوسرے کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے اچھے اخلاق کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اس میں یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ امانداری سے کام کرنا چاہیے اگر کسی کی کوئی چیز گری پڑی ملی ہے تو اسے واپس کر دینا چاہیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے کوئی دیکھے نہ دیکھے میں نے تو لیڈر بننا ہے میں نے تو ہمیشہ سچی بولنا ہے دوسروں سے نرم الفاظ میں بات کرنی چاہیے کیونکہ میرا جب بھی دوسرے سے کوئی سختی سے بولے کوئی اچھا بولے میں نے ہمیشہ نرمی بولنا ہے کسی سے ملتے وقت السلام علیکم کہتے ہیں جب بھی میں کسی بہن بھائی سے ملوں السلام علیکم کہوں بعض لوگ ہیلو کہتے ہیں اور صبح کے وقت گوڈ مارننگ کہتے ہیں لیکن مجھے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنا ہے السلام علیکم کہنا ہے ہیلو نہیں کہنا اوکے نہیں کہنا ہے انشاءاللہ کہنا ہے فی امان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب سو شہیدوں کے برابر ملتا ہے کسی سے کوئی چیز مانگنی ہو یا اجازت لینی ہو تو بات اس طرح شروع کرتے ہیں برائے مہربانی یا پلیز تو نروی سے بات کرتے ہیں اگلا بندہ بھی خوش ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی چیز ملنے پر اسی طرح کوئی چیز ملنے پر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کوئی آپ کو گفت دیتا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ مہربانی کرتا ہے تو اچھے انسان کی کون سی خوبیاں ہوتی ہیں اچھا انسان جو ہے اچھا انسان اچھا مسلمان ہوتا ہے سچ بولنا چاہیے وہ اپنی زبان سے کوئی غالت جھوٹی بات نہیں نکالتا جھوٹ سے نفرت کرنا جھوٹ سے سخت نفرت کرنا کہ بس اس کے تو قریب ہی نہیں جانا ایک دوسرے سے پیار کرنا جتنا ہم اپنے سے پیار کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے وہی چیز جو اپنے لئے پسند کرو دوسرے کے لئے بھی پسند کرو امانداری سے کام کرنا اگر ہمارے اندر امانداری آجائے تو ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں دوسروں کی عزت کرو اپنے ہر ایک کو عزت دو تمہیں بھی واپسی بھی عزت ملے گی ہمسائیوں کی مدد کرنا ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنے ہمسائیوں کے حقوق بتایا لگتا تھا کہ انہیں جداد میں بھی حصہ ملنا شروع ہو جائے گا بزرگوں کا احترام کرنا جو بھی اپنے سے بڑا اسے احترام سے پیش آنا ہمدردی کرنا اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو ہمدردی کرنے میں تو کوئی بیٹا پیسے خرچ نہیں ہوتے تو یہ ساری خوبیاں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھی تو اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے ہمارے پاس اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت موجود ہے کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے جو مو سے الفاظ بن جاتے ہیں جو الفاظ بنتے ہیں وہ ہمارے عمل میں ڈھل جاتے ہیں ہمارا عمل جو ہے وہ آتیں بناتا ہے بار بار کرنے سے اور ہمارا کردار بن جاتا ہے اور جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں وہ ہمارے عقائد کی وجہ سے ہمارے آتی ہیں تو اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جھوٹ فساد لڑائی جھگڑا بہت کچھ ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنی چاہیے امام اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے کیونکہ ساری دنیا کے سارے لوگ آپ کو اپنے فائدے کیلئے چاہتے ہیں لیکن صرف ایک اللہ ہے جو آپ کو آپ کے فائدے کیلئے چاہتا ہے تو پیارے بچوں اللہ کے بارے میں سوچا کرو دیکھو دنیا میں ہم اللہ کے بغیر ایک لمحے کے لئے نہیں رہ سکتے اللہ ہمیں کھانے پینے کو دیتا ہے اللہ نے ہمیں رہنے کو جگہ دی گھر دیا ماں وقت دیئے بہن وئی دیئے دیکھو کوئی چیز بھی ہماری اپنی میں ہے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو ہم کیوں نہ اللہ سے محبت کریں کیونکہ اللہ تعالی ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ میرے لوگ میری طرف پلٹے اللہ تعالی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہتا ہے ہم پکارنے والے تو بنیں اللہ سے مدد مانگنے والے تو بنیں اگر ایک ماں کی محبت اپنے بچے کے لئے اتنی ہے کہ وہ اس کو آگ میں نہیں بھیک سکتی تو اللہ تعالی کیسے اگر ہم اللہ کی طرف پڑھ لیں گے اللہ سے محبت کریں گے تو کون جو ہے اللہ ہمیں کیوں سزا دے گا اللہ نے اللہ کی محبت پانا بہت آسان ہے اللہ تعالی کہتا ہے تم میرے راہ میں خرچو اور بے شک تمہیں تنگی ہو تم جو ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرو اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو ہم کیوں نہ اللہ سے محبت بندے مانجنے ان سے اللہ محبت کرے موں سے کوئی بات نہ نکالیں جو اچھی ہو ورنہ خاموش رہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ اگر کسی نے بحث چھوڑ دی حق پہ ہوتے ہوئے صرف اللہ کی خاطر تو اس کا جنت میں گھر کی گارنٹی دی جاتی ہے ہم خام خام بھی بحثوں میں اُل جاتے ہیں دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لئے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے پھر اللہ تعالی کہتا ہے میں تو رحیم ہوں ودود ہوں رحم کرنے والا ہوں مہربانی کرنے والا ہوں محبت کرنے والا ہوں تم اللہ سے استغفار کرو اپنے گناہوں کی معافی کرو مانگو اللہ کی طرف پلٹ آؤ تو ہم کیوں نہ ابھی سے اللہ کی طرف پلٹ جائیں پھر اللہ تعالی کہتا ہے میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو عدل کرتے ہیں اپنے توازم رکھتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل کرتے ہیں غیر کے ساتھ صحیح بات کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک عادل معاشرہ تشکیل دیں اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کرنے والے ہیں جو پاک رہنے والے ہیں کیوں نہ ہم اپنے سوچوں کی بھی صفائی کریں اپنے محول کی بھی اپنے جسم کی صفائی بھی کریں اور اپنے آپ کی خود ہر بندہ صفائی کریں تو ایک اور حدیث میں ہے مومنوں میں زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں تو اے پیارے بچوں اللہ تعالی ہمیں توفیق دیکھیں ہم اچھے ایمان والے بنیں اللہ کے ان پسندیدہ بندوں میں